اسلام علیکم میں جلائی کے دوران پنجاب میں مجموعی طور پر معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں اور اپریل سے لے کر جلائی تک پنجاب میں مجموعی طور پر معمول سے زیادہ بارشوں کا رجحان بنا ہوا ہے غست میں بھی پنجاب میں مجموعی طور پر معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ ہوں گی یہ اور بات ہے کہ جلائی میں کئی راکے ایسے بھی رہے ہیں جہاں مونسون کی موسردھار بارش کا نظارہ نہیں کیا جا سکا اگر تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو سٹرلائی تصاویر کو دیکھیں تو حافظ آباد وزیر آباد اس کے علاوہ لاہور گجنہ والا کی کچھ علاقوں میں بادل موجود ہیں جو ایک کا دکہ مقامات پر بارش کا سبب بن رہے ہیں باقی پنجاب کے اکثر مقامات پر موسم خوشک بنا ہوا ہے لیکن کل سے بارش کے پھیلاؤ اور شدت میں اضافہ متوقع ہے لیکن بارش کی زیادہ شدت اور اس کا پھیلاؤ پاکستان کے شمالی علاقوں کے علاوہ پنجاب کے شمالی علاقے ہی رہیں گے جس میں راول پنڈی، اسلام آباد، گجر خان، واہکینٹ، کہوٹا، حسن عبدال، حضرو، اٹک، اس کے علاوہ پنڈی، گھیب، خوشاب، ترلہ گنگ، وادی، سون، چکوال، چاولی، اچالی، سرکودہ، سلام والی اس کے علاوہ پاتھ کی جائے گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاودین، گوجرہ والا، کاموکی، نارو وال، شکرگر، زفروال، پسرور، مرید کے، شیخ پورا، اس کے علاوہ سانگلہ، لاہور، حافظ آباد کے علاقے شامل ہیں وزیر آباد، انہی علاقوں میں بارش کے امکانات زیادہ رہیں گے البتہ وسطی پنجاب کے علاقے میں جس میں کچھ علاقے فیصل آباد کے شامل ہیں اگر بات کی جائے سحی وال کے علاقوں کی جھنگ اٹھارہ ہزاری، میاں والی کے علاقے شامل ہیں شمالی مغربی طرف چلے جائیں، لیا، بھکھر، ان علاقوں میں بھی اکدوکہ مقامات پر آنے والے چند دنوں کے دوران بارش کے امکانات موجود رہیں گے جنوبی پنجاب کے علاقوں کی بات کی جائے جس میں ملتان، مزفرگڑ، خانہ وال، بہاورنگر، ویہاری، لودھران، بہاورپور تو ان علاقوں میں بیشتر مقامات پر موسم خوش کرے گا البتہ دیرہ غازی خان، راجنپور کے جو مغربی علاقہ جاتے ہیں جو کوئی سلمان سے منحقہ ہے ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں جو بارش بھی دے سکتے ہیں میدانی علاقوں میں بارش ہو جس میں دیرہ غازی خان دیویجن کے میدانی علاقے شامل ہیں تو ایسی فدحال صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی اگر کوئی بدلہ ہوا تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جنوبی پنجاب میں جنوب کی ہلکی سے درمیانی نویت کی ہوایں چل رہی ہیں جو کہ آنے والے تین سے چار دنوں کے دوران بھی چلتی رہیں گے اگر عالمی موسمیاتی عوامل کی تازہ ترین ریپورٹ پر نظر ڈالے جائے تو اہل نینو کی شدت مزید بڑھ رہی ہے اور انڈیا نوشن ڈائی پول بھی نیوٹرل فویز سے پوزیٹیو فیز کی طرف پر تول رہا ہے امید ہے کہ اگست کے آخر تک درجہ حرارت میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی اور انڈیا نوشن ڈائی پول بھی نیوٹرل سے پوزیٹیو فیز کی طرف چلا جائے گا اہل نینو اور انڈیا نوشن ڈائی پول کا پوزیٹیو فیز یہ دونوں کمبینیشن پاکستان میں معمول سے زیارہ بارشوں کا سبب بنتے ہیں ستمبر سے مغربی ہواں کے شدت میں مزید اضافہ ہوگا ستمبر سے لے کر دسمبر تک پنجاب بھر میں موسرہ دار سے شدیر بارشیں آپ کو وقفے وقفے سے دیکھنے کو ملتی رہیں گی